سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیثِ قدسی میں آتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا یہ بخاری شریف کی روایت کتاب الزہد کی اندر ہے پھر سے ہاں ہوگئی کیا حدیثِ قدسی اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا تردد نہیں ہوتا تردد کا معنی کیا ہے میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں اس معنی کو لیکن صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو بات سمجھ جائے تردد کہتے ہیں یہ کام کروں کے نہیں کروں اس کو کیا کہتے ہیں تردد آپ سوچتے ہیں یار مجھے تردد ہو رہا ہے بچے کی شادی کروں کے نہیں کروں تردد تردد ہو رہا ہے سفر کروں کے نہیں کروں ہے نا اللہ تعالیم الغیب و شہادہ ہے ہم اس کے لیے ایسے معنی نہیں کرتے کیونکہ بارگاہِ علوہیت کا عدب بھی ہمارے لیے لازم ہے اور سب سے وڑی بارگاہ تو وہی بارگاہ ہے لیکن اللہ پاک خود فرماتا ہے حدیثِ قدسی میں ہے کیا فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا مطلب کیا بارش برساتا ہوں کسی بھی دن تردد نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں اپریل میں بارش کیوں ہوئی ارے تو پابند اپریل مئی کا قدرت پابند ہے وہ مالکوں مختار ہیں وہ جب چاہے برسا دیں اب فلا دن تھنڈی ہوا کیوں چل گئی موسم تو یہ تھا موسم کے تم پابند ہو قدرت کا قانون موسم کا پابند نہیں ہے وہ جب چاہے ہوا چلائے جب چاہے تھندک لائے جب چاہے گرمی لائے تردد نہیں ہوتا اللہ اکبر شان یہ ہے اللہ اللہ غیرت یہ ہے حالم یہ ہے شان یہ ہے اللہ اکبر بزرگی یہ ہے کہ بچے کو ماں سے جودہ کرتا ہے تردد نہیں ہوتا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو موت دے دیتا ہے تردد نہیں ہوتا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچے کو موت دے دیتا ہے تردد نہیں ہوتا آبادیوں کو ویرانے میں بدل دیتا ہے تردد نہیں ہوتا اللہ اکبر شان والا ہے سمد ہے غیرت والا ہے بے نیاز ہے اللہ اللہ زندے سے مردہ مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے تردد نہیں ہوتا نوع جیسے نبی کے گھر کے اندر کسی جہنمی کو پیدا کر دیتا ہے کنان کی شکل میں تردد نہیں ہوتا اللہ اکبر فرمایا جاتا ہے کسی کام پر مجھے تردد نہیں ہوتا لیکن ایک کام جب میں کرنے جاتا ہوں تو پھر مجھے تردد ہوتا ہے میں مفہوم کے طور پر پیش کر رہا ہوں آپ اس کو مکمل طور پر دیکھنا ہے تو بخاری شریف کی طرف آپ روح کریں اور اس حدیث کے اینڈ کی طرف جائیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کسرت کرتا ہے اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اس کے کان ہو جاتا ہوں اس کی زبان ہو جاتا ہوں اس کے اینڈ میں یہ روایت موجود ہے اسی حدیث کا آخری حصہ ہے اللہ پاک مرشانت فرماتا ہے حدیثِ قدسی کا مفہوم ہے جب میں یہ کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے کیا تردد ہوتا ہے جب میں اپنے کسی ولی کی مومن بندے کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت تو مجھے تردد ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں کسی ولی کی اس مومن کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں مجھے تردد ہوتا ہے کیوں تردد ہوتا ہے کہ میرے یہ محبوب بندے کی میں موت کا فیصلہ کروں اور وہ پسند نہ کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے تو مولا تو کرتا کیا ہے اندازہ کرے تو کرتا کیا ہے تو حدیثِ قدسی میں آتا ہے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے قرآن نے اس مفہوم کی طرح اشارہ کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ اللہ پاک ارشانت فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے یعنی ایمان لائے سُم مستقام اور اس پر ڈٹ گئے پتا چلا ولی ہوتا کونے دین پر ڈٹنے والا ولی ہوتا ہے کب رستان میں بیٹھ کر چلم اور گانجا پینے والا ولی نہیں ہو سکتا یہ جو آپ میں رستیں نکال رکھے ہیں اور آپ برا مانتے ہیں ان باتوں پر قرآن کی بات اگر سنتے ہو تو قرآن کہتا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُم مستقامو جیو ایمان لا کر کے استقامت کا پہاڑ بن گئے دین پر ڈٹ گئے وہ ولی ہوتے ان کی شان کہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے اور ملائکہ کا جمع کا سیگا کہا اور جمع کسرت کا سیگا کہا اس لئے کہ عربی زبان کا یہ حسن ہے کہ ہر زبان میں ہر لینگویج میں واحد اور جمع ہیں بس ایک اور ایک سے زیادہ واحد جمع لیکن عربی میں یہ ہے واحد ہے پھر تسلیہ ہے پھر جمع قلت ہے پھر جمع کسرت ہے واحد ایک تسنیہ دو جمع قلت تین سے شروع ہو کر نو پر ختم ہو جاتی ہے اور جمع کسرت نو سے زیادہ تو تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا ایک دو تین فرشتے نہیں آتے بلکہ ان پر فرشتوں کی جمعات نازل ہوتی ہے اور فرشتوں کی جمعات نازل ہو کر ان کے پاس آ کر فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں مہوے گفتگو ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اے اللہ والے خوف مت کر اللہ تخاف درمت خوف نہیں کرنا وَلَا تَحْزَنُوْهُ نَا خوف کرنا نَا گم کرنا وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اس جنت کی تُو بشانت لے لے جس کا تُس سے وعدہ کیا گیا زمین پر وہ ہوتا ہے زمین پر وہ ہوتا ہے اور اس کو جنت کی بشانت دی جاتی جنت کی نعمتیں بتائی جاتی اللہ و اکبر فرشتے آگے کیا کہتے ہیں نَحْنُوْا أَوْلِيَا أُوْكُمْ ہم تیرے دوست ہیں تجھے درنے کی کیا ضرورت ہے گم کرنے فرشتے کہتے ہیں نَحْنُوْا أَوْلِيَا أُوْكُمْ ہم تمہارے دوست ہیں فِي الدُنْيَا وَفِلْآخِرَةِ دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں تجھے گم کر دونوں جہان میں ہم تیرے دوست ہیں اللہ و اکبر پھر کیا ہوتا ہے جنت کی نعمتیں جنت کا حسن لوگ جنت کو بریانی اور ہور پر محدود کرتے ہیں ارے نادان جنت کو ہور اور بریانی پر محدود کرنے والو جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا تصور دماغ میں نہیں آسکتا وہ نعمتیں نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آگ نے دیکھا واللہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں وردوان من اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اللہ اکبر جنت میں ہوگا کیا جس اللہ کو بن دیکھیں اس کے عبادت کرتے ہو جنت میں خدا بند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کیسے دیدار کریں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چان کو دیکھتے ہو تم خدا کا دیدار دیدار پر یقین قیفیت نہیں معلوم ہے اندازہ کریں کار فرمائیں تو وہ فرشتے جنت کی نعمتیں گناتے ہیں تو جو ولی ہوتا ہے وہ جنت کی نعمتیں سن کے کہتا ہے فرشتہ ہو یہ ملے گی کیسے ایک مقرر سے جنت سن لو تو جنت پانے کے لئے آدمی تڑپتا ہے جب فرشتے جنت سناتے ہوں گے تو وہ جنت کیسے ہوگی اس جنت کا حال کیسا ہوگا میرے بھائیوں جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں گارڈن میں جاتے تو پھر فولوں کا حسن دیکھ کے لگتا ہے یا اللہ جب فانی دنیا کے مرجا جانے والے فولوں کے حسن کا یہ عالم ہے تو جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا جنت کے جمال کا عالم کیا ہوگا اللہ و اکبر تو وہ بندہ خود کہتا ہے فرشتوں سے کہ بتاؤں نا وہ جنت میں کہ معمت محمتیں ملے گی فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکتے اس وقت تک کہ تمہیں یہ نعمت نہیں ملے گی تو وہ بندہ خود کہتا ہے پھر دیر کس بات کی ہے ذرا جلدی کرو نا پھر دیر کس بات کی ذرا جلدی کرو ادھر وہ بندہ خود جانے کے لیے تیار ہوتا ہے ادھر قدرت اس کے لیے موت کا فیصلہ کرتا ہے یہ ولی کی شان ہے موسیقی